وزیر آزم سے سعودی وزیر طوانائی کی ملاقات شباز شریف نے طوانائی شعبے میں سرمایہ کاری کے عمل کو سہل بنانے کے لیے اگدمات پر روشن ڈالی وزیر آزم کا دونوں ملکوں میں طوانائی کی شعبے میں تعاون پر زور سعودی وزیر کا طوانائی کے منصوبوں کی ترقی میں گہری دلچسپی کا اظہار وزیر آزم کا سعودی عرب کی جانت سے پاکستان کے ساتھ اقتصادی شرکداری بڑھانے میں دلچسپی کا خیر مکتم وزیر آزم سے سعودی وزیر اقتصادیات وزیر پانی وزرات کی بھی ملاقات جباز شریف نے اقتصادی شرکداری کے لیے سعودی عرب کی گہری دلچسپی کو سرہا وزیر آزم کی ملائشی انہم منصوب سے ملاقات دونوں رحمہوں کا تعلقات مزید فروغ دینے پر اتفاق جباز شریف سے بل گیٹس کی بھی ملاقات وزیر آزم کا بل گیٹس کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے اظم کا عدب جباز شریف کی بل گیٹس کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت پاکستان کے محشت کے لیے اچھی خبر آئی ایم ایف نے ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر آج منظور کر لیے پاکستان نے دوسرا جائزہ کامیابی سے مکمل کیا پاکستان نے جولائی دوزر تئیس میں آئی ایم ایف سے نو ماہ کا کرز پروگرام لیا تھا کرز پروگرام کے حداب کے حصول میں سنجیدہ کوششیں کی پاکستان کی معاشی ترقی کی شرعہ دو فیصد تک پہنچ گئی مہنگائی کی شرعہ کم ہونا شروع ہو گئی تو بقیو ہے مہنگائی کے بڑھنے کی شرعہ جون میں کم ہو کر بیس فیصد ہو جائے گی پاکستان کے ذر مبادعہ کے ذخائر چار اشاریہ پانچ سے بڑھ کر آٹھ ارب ڈالر ہو گئی توانائی کے شعبے میں بروقت ٹیرف ایڈجسمنٹ نے ہم کردار ادا کیا بیوروکریسی نہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار ہے سوچنا ہوگا آج عوام اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے کیا یہ عوام کی پارلیمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کی ترتیب دی ہوئی پارلیمنٹ ہے اس سے ہم نے کب نکلنا ہے یا دھستے چلے جانا ہے الیکشن ڈھونگ ہے اسمبلیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں اس بار اسمبلیاں بیچی اور خریدی گئیں آج اموریت کدھر کھڑی ہے ہارنے والے پریشان اور جیتنے والے بھی متمن نہیں یہاں بیٹھنے میں ہمارا ضمیر کس طرح متمن ہے یہ کونسی سیاست ہے ملک کو کہاں لے آئے آئی ایم ایف کی قسط ملنے پر ہم خوش ہوتے ہیں ہمیں اپنی تاریخ کو دیکھنا و مستقبل کو ٹھیک کرنا ہے نواز شریف شباز شریف بلال بھٹو اقتدار چھوڑیں چلو عوام میں جاتے ہیں مولانا فضل رحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال جی جوائی سرورا کا دو مئی کو کراچی نو بھائی کو پشاور میں ملین مارچ کا اعلان ہر وہے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے بلاول بھٹو تو خود کو بڑا جمہوری لیڈر کہتے ہیں بلاول سے کراچی میں ہمارا ایک احتجاج برداشت نہیں ہو رہا ہم کراچی لاہور بھی جائیں گے روکنا ہے تو روک کر دکھاؤ ہمارے ساتھ یہی رویہ رکھا گیا تو یہ اسمبلی نہیں چلے گی نو مئی تحریک انصاف کے خلاف سازی اس جو ڈراما تھا مئی کا مہین آ رہا ہے یہ پھر نو مئی کا رونا رویں گے نو مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنائے جو بھی ملوث ہو اس کے خلاف کاربائی کی جائے اسد کیسر کا قومی اسمبلی میں دھوما دار خطاب اسد کیسر نے کہا ہے کہ کس قانون کے تحت جلسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی یہ وہی قانون ہے جب ہمارے ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتے تھے ہماری جمع شدہ ترمیم کو پاؤں تلے روندہ جاتا تھا بلاول کا جلسوں کی اجازت دینے سے متعلق کوئی کردار نہیں آپ تو جیل پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں آپ کو کون رکھ سکتا ہے عبدالقادر پٹیل کا اسد کیسر کو جباب شہریوں کو سہولیات کے فراہمی کے لیے وزیر داخلہ متحرک موسن نفکری کا پاسپورٹ آفیس گارڈن ٹاؤن نہور کا دورہ شہریوں نے پاسپورٹ بنانے کے لیے ایجنڈ معافیہ کو رقم دینے کے ثبوت دکھا دیئے پاسپورٹ آفیس کی دیواریں بھی پیسے مانگتی ہیں پیسے دیں تو پاسپورٹ کو پہیے لگ جاتے ہیں شہریوں کی شقیات داریکٹر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے یہ کوئی ایجنڈ اور عملے کی جانب سے پیسے لینے کی شقیات کر رہا ہے عملے کی ملی بھگت کے بغیر پیسے لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا موسیٰ نقبی کی گفتگو رشوت کے الزام پر ڈپٹی ڈائریکٹر پاسپورٹ آفیس دہور فیاض الحسن موطل اسسسٹن ڈائریکٹر محمد نسیم بھی نوکری سفارت نوٹیفیکیشن جاری یہ نہیں ہو سکتا شہری رشوت دیں اور پاسپورٹ بنائیں پاسپورٹ بنانے کے لیے صرف فیز دیں رشوت کے مطالبے پر جو بھی ملوث ہوا اس کے اقلاق کاروائی ہوگی بزیر داخلہ کی میڈیا سے گفتگو پنجاب حکومت کا گندم خیرداری سے گریز کسانوں کا سبر جواب دے گیا کاشتگاروں کا پنجاب اسمبلی کے باہر اتجاج پولیس اور کسان آمنے سامنے پولیس نے درجوں کسانوں کو اس حراست میں لے لیا چیرنگ کراس اور جی پیو چوک پر پولیس کی بھاری نفری تائینات انٹی رائٹ فورس اور وارٹر کینن بھی موجود جی پیو چوک سے چیرنگ کراس جانے بالا راستہ کنٹینر لگا کر بند شہر کے داخلی خارجی راستوں پر بھی پولیس کی بھاری نفری تائینات اوپوزیشن کا کسانوں سے ازاری ایک جہتی اسمبلی کی سیڈیوں پر اس بے اتجاج ارکان اسمبلی کی کسانوں کی گرفتاریوں کی مضمت اوپوزیشن ارکان کی حکومت مخالف نارے بازی حکومت کسانوں کو حق دینے کے بجائے انہیں گرفتار کر رہی ہے ہم کسانوں کے ساتھ ہیں گندم کے سرکاری نرخ تین ہزار نو سو روپے ہیں لیکن خریدار کوئی نہیں کسان اپنی گندم ہونے پونے داموں فروف کرنے پر مجبور اوپوزیشن لیڈر احمد خان کی گفتگو پنجاب اسمبلی میں اوپوزیشن کا کسانوں سے ازاری ایک جہتی کاشکاروں کی گرفتاریوں پر اتجاج حکومت سے گندم پالیسی کے اعلان کا مطالبہ حکومت گندم کی سرکاری پالیسی دینے میں ناکام سپیکر نے اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنے کے بجائے آج صبح گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا سرکاری گندم پالیسی لے کر آئیں شرح سود 22 فیصد پر بلقرار اسٹیٹ بینک نے نئی مورنیٹی پالیسی کے اعلان کر دیا جون دوزار تہیسے شرح سود 22 فیصد پر موجود مہنگائی کم ہو رہی ہے معاشی چیلنجز موجود ہیں اندر سال تک مہنگائی کی شرح کو 5 سے 7 فیصد پر لانا ہے رحمہ مالی سال کی دوسری ششماہی میں مہنگائی نمائی طور پر موتدل ہوئے مارچ میں مہنگائی کم ہو کر 20.7 فیصد رہ گئی فروری میں مہنگائی 23.1 فیصد تھی جی ٹی پی گروت اس مالی سال 2 سے 3 فیصد رہنے کا امکار پہلی ششماہی میں زری سیکٹر میں 6.8 فیصد کی گروت ہوئی سٹیٹ بینک ہمارے بیکڈور کسی سے مذاکرات نہیں ہو رہے چیرمن تریکن صاحب کی مذاکرات کی تردید مذاکرات کے لیے ہمارا کوئی ٹائم فریم نہیں مذاکرات نہیں ہو رہے لیکن منڈٹ ضرور ہے بانی پی ٹی آئی اور میرے علاوہ کوئی مذاکرات پر بات نہیں کرے گا پارٹی کے کسی رانماؤں کو کسی ادارے سے مذاکرات کا اختیار نہیں بانی پی ٹی آئی کل چیرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمن کا نام فائنل کر دیں گے نواز شریف کے فرنٹ مین اساکدار ہیں پی ٹی آئی میں کے پاس ہمارا منڈٹ ہے بانی پی ٹی آئی پاور شیرنگ کے بجائے وامی سیاست پر یقین لکھتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا میرے ساتھ جو ظلم ہوا میں معاف کرنے کو تیار ہوں برکر اور عبام کے ساتھ جو ہوا اس پر سمجھوتا نہیں کروں گا بریستر گوھر خان کی گفتگو اور عمر ڈریلی نکالنے پر ہمارے خلاف جالی ایف آئی آر درج کی گئیں پنجاب اور اسلامباق والی سکرپٹ ہے قومی اسمبلی میں اس حوالے سے قراردات لائیں گے اوپوزیشن لیڈر عمر یو قوم زنداریس کی بنیاد پر بننے والی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا جنہوں نے جالسازی کی قوم ان سے حساب مانگے گی اس کھوکلی حکومت کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ایم کیو ایم اور پیپس پارٹی کو مسلط کر کے پاکستان کی تاریخ کا بدترین کام کیا گیا پاکستان مسلمی قیون کی سیاست ختم ہو گئی حکمرانوں نے پاکستان کو امریکہ کا غلام بنا دیا امریکی غلامی سے پاکستان کو کچھ نہیں ملا پاکستان کو صرف اپنے مفادات کو دیکھنا ہوگا امریکہ نے کہنے پر حکومت پاک ایران گیس پائپ لینڈ منصوبے پر کام نہیں کر رہی ایران روس اور چین کے ساتھ مل کر ایک بلوک بنا سکتے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نئی مرہمان کا میٹ ٹی پریس سے ایک خطار مزیر علاقہ برپختون خواہ کے خلاف اس حاصل چھوانے کا کیس آج سماعت کے لئے مقرر الیکشن کمیشن نے علی ارمین گنڈا پور اور درخواست گزار کے نوٹیں جاری کر دیئے چیر ٹیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیشن سماعت کرے گا علی ارمین گنڈا پور پر عام انتقابات کے لئے جمع کر آئے گئے گوشواروں میں غلط بیانی کا الزام ترک انصاف انٹرپارٹ انتقابات کا معاملہ بھی آج الیکشن کمیشن میں سماعت کے لئے مقرر